گوراکپور محصو میں بطور مخططی شرکت کرنے پہنچے پردیش کے راجپال رام نائک نے محصو میں آجد سانسکتی کرکرموں کا لفت تتھا کلاکاروں کو اسمتی چند دے کر سمانت بھی کیا اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجپال رام نائک نے گوراکپور محصو کرکرم کی سرانے کی اور کہا کہ اس طرح کے کرکرموں سے جہاں کلاکاروں کو منچ ملتا ہے وہیں چھیتر کا وکاز بھی ہوتا ہے مہا مہیم نے کہا کہ کمب کا آئیوجین اس بار علاہباد میں نہیں بلکہ پریاغ راج میں کیا گیا ہے جس میں دیش ویدیش سے لوگ شرکت کر رہے ہیں اور کمب کی ساری تیاریاں محمنتری یوگی عادتنات خود سمال رہے ہیں رام مندر نرمانہ کے سوال پر راجپال رائم نائک نے کہا کہ رام مندر کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اس پر کچھ بولنا اچھیت نہیں ہے گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے راجپال رائم نائک نے کہا اپنگ سٹون انٹر کالیج کے نیدے شکشری راجی بھپتہ جی اور کلاکاروں سے کی کرپرہ منج پڑھائیں اور مانینی راجپال مہودے جی کے کرکملوں سے آپ کو سپریتی چین سکول کے نیدے شکشری سریجن مشرا اور سبھی چھاتر چھاترائیں چھاتر چھاترائیں کلاکار جنہوں نے بہت سندر جائے ہو کے مادھیم سے دیش بھکتی کا سندیش ہم سب کو دیا آپ کی ڈیریکٹر شریجن مشرا جی مانینی راجپال مہودے جی کے کرکملوں سے سردی چھتے پرابت کرتے ہوئے مانینی راجپال مہودے جی سے اس پردی چند کے مادھیم سے آپ کا سمبان اور سواگت زوردار تالیہ سبھی درشن دیرگاہ میں بیٹھے ہوئے درشن دیرگاہ سے بہت 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 خاندی بات آج گورکپور مہودھو کا ادھگاٹن کرنے کا بھاگیا مجھے پرابت ہوا اپنے آپ میں یہ دوسرا ورشتہ جس پرکار کی پرستوطی یہاں پر ہوئی ویدیارتیوں کے دوارہ نرطیا کرنے والے کلاکارو دوارہ میں بہت پرسند ہوں اور جس اُسساں کے ساتھ ویدیارتی آئے ہے مناغریک آئے ہے اور اس مہت سوک کے مادھیم سے کلاوں کا نیان اور کلاوں کے نیان کے ساتھ دیش بھکتی کے بارے میں سمسکرتی کے بارے میں جو جانکاری دی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے تین دنوں میں اسی پرکار کا آنند گورکپور واسیوں کو ملے گا جو یہاں دیکھنے کے لئے نہیں آئے گا نشید طور پر ایک بہت سندر اس پرکار کا اوسر انہوں نے کھویا ہے ایسا مجھے لگتا ہے اور اس لئے ان میڈیا مطروں کے مادھیم سے میں سبھی کو آوہن کروں گا کہ آپ آئیے گورکپور مہتسو کا آنند لیجے اور دیش کے پرگتی کے لئے اتر پردیش کے پرگتی کے لئے جس پرکار کا کاریہ یہاں کے ماننی مکہ منتی گورکپور کے ہی ہے یوگی عدیت تنات جی کے مارگدرشن میں چل رہا ہے وہی پرگتی ہم سب مل کر اتر پردیش کی کریں اتر پردیش کی پرگتی ہوتی ہے تب ہی دیش آگے بڑھ سکتا ہے اور اس لئے ایسے مہتسو کے جریے سمسکرطی کا دوردھن اور ساتھ ساتھ دیش بھکتی کا جو پرشکشن ملتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سندر بہت آکرشک اور بہت انکرنیم اس پرکار کا اس اتر پردیش کی رچنا ہو گئی ہے کنبہ میلے میں بھی آپ نے آنے کا لوگوں سے آبہان کیا ہے ایسا ہے کہ پندرہ تاریخ سے مکر سنکرمن کے دن سے کنبہ کا ویدیوت اس پرکار کے پرارم ہو رہا ہے اور وہ شورہ تری چار مارچ تک چلے گا کنبہ میلہ سیکڑوں نے ہجاروں سال چلتا آیا ہے لیکن اس سمیر کا جو کنبہ میلہ ہے میرے نجر میں دو تین کارنوں سے بہت مہتوپورن اس پرکار کا ہے پہلے تو یہ ہے کہ چار سو سال کنبہ میلہ جو ہوتا تھا وہ الہاباد میں ہوتا تھا اب اس سمیہ کا جو کنبہ میلہ ہو رہا ہے وہ پہلے سانسکرطی دھنگ سے دے سے چلتا تھا وہ پریاگ راج شہر میں ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پونر ستھاپنا پریاگ راج کی جو ہے وہ سانسکرطی کی ستھاپنا کی بات ہے اور اس لئے یہ ایک مہتوپورن پریورتن ہے دوسرا ایسا ہے کہ اسی کشیتر میں ایک جو کلا بنایا گیا تھا اس میں اکشے بروش اس پرکار کا بہت پرانا بیڑ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو کئی بار توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اکشے ہے اس لئے ٹوٹا نہیں اب تک عام آدمی کے لئے کیونکہ وہ ملیٹری کے ہاتھ میں سارا اس کا گیندر تھا لوگوں کو جانے کے لئے نہیں ملتا تھا اور کیول کہانی سننے تک یہ اکشے بروش کی بات تھی اب وہ بھی کل سے لوگوں کے لئے کھولا ہو گیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ اس سمیے کے کمب کی یہ دوسری وشیج بات اور تیسری وشیج بات میرے نظر میں یہ ہے کہ اس سمیے کا کمب اس کمب کو یونیس کو نے سانسکرطی کھروار کر کے گوشت گیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ جو کمب ہو رہا ہے کمب کی جو چمب قطو ہے کیسے دنیا کے سبی دیشوں کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ جو چمب قطو کی شکتی ہے اس کا ایک درشن ہوگا اور اس درشن میں بھارتی سانسکرطی کی جھلک ملے گی اور بھارت کہاں آج ہے پہلے سے کس پرکار سے آگے جا رہا ہے اس کا درشن بھی بھارتیوں کو ہوگا اور دنیا کو بھی ہوگا اس بھومکا میں مجھے لگتا ہے کہ آنے والا کمب بہت سرارن رہی ہے اور مجھے اس بات کی تو خوشی ہے کہ اس سمیہ پر وہ پرادی کرن کی جو سمیتی بنائی ہے کمب کے لیے اس کا میں آدھیکشہ ہوں لیکن کام تو سب کاریہ آدھیک شکے نہ تے مکھے منتری یوڈی آدھتنا جی کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے دن چا چوویز دن چوویز گھنٹے وہ کام کرتے رہے ہیں اس کا ہی پلی پال ہے کہ ایک بہت سندر اس پرکار کی نگری وہاں پر بندی ہے ایسا ہے کہ میں راجوپال ہوں اور سمیدھان کی کچھ سنکیت ہوتے ہیں کچھ آوشک باتیں ہوتی ہیں اور جب کوئی ماملہ سروچ نیائلے کے وچارہ دین ہے اس سمیہ پر ایسے وشے پر رام مندری کے وشے پر کچھ مینے گولنا یہ اچھت نہیں ہوگا اور اس بھومکہ میں میں اس کے باڑے میں کچھ نہیں کہوں گا سروچ نیائلے جانتا ہے ان کا دائتو سوست ان کا دائتو سرکار ان کا دائتو لیکن اس میں سے یہ جلدی سے جلدی اس کا راستہ صاف ہو ایسی میری اپیقشا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نستی طور پر اسی پرکار کا کام لیکن یہ کرنا یا وہ کرنا اس پرکار کا ویچار بیقت کرنا میرے لئے نکول نہیں ہے کیونکہ دائی تو ہے میرا سمیدان کے انسان کام کرنے کا